موسیقی جیسے آپ جانتے ہیں کل ورلڈ کپ کا بقاعدہ آغاز ہوئے اور اس کے وام اپ میچز جو ہوں سٹارٹ ہوئے ہیں کل پاکستان اور نویلنڈ کا وام اپ میچ بھی کھیلا گیا ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں مام اپ میچ کس طرح سے گیا ہے سب سے پہلے پاکستان نے ٹاوسٹیز کے بیٹنگ کیا ہے وہ ہی بیٹنگ کر کے سٹارٹ پاکستان کا جو ہے نا وہ میجرے بل تھا سٹارٹ بلکلی سلو رنس کوئی اتنے خاص آنی رہے تھے اور شروع میں امام بھی آؤٹ ہو گئے عبداللہ شمید بھی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکس بیلڈ کی رزوان نے اور بابرازم نے انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کیا ہے رزوان جو ہے وہ سو کر کے جو ہے وہ ریٹائر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد اس سے پہلے جو بابرازم وہ اسی سکور کر کے وہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹنگ کے والے سکر دیکھیں تو کافی پوزیٹیف تھے سوائے اوپنر سکور کراندہ سے نکال دے جیسے سوچیکیل نے آکے بیٹنگ کی ہے وہ ففٹی تھری بالز پا انہوں نے کوئی سیموٹی سیموٹی فائی رنس کی ہیں اس کے بعد آگا سلمان آئے ان کو بھی اپنا روڑ لیفائنڈ تھا وہاں ہیں رزوان جب ریٹائر آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آگا سلمان آئے اور انہوں نے آکے بڑی اچھی بیٹنگ کیا ہے جب تیز انہوں نے جو ہے نا وہ کھیلیا ہے اور یہ تھا کہ چلو آگر تھوڑا جلدی وہ ریٹائر آؤٹ ہو جاتے تھا کہ جو ایک افتخار احمد کی بیٹنگ آ جاتی ہے اور سارے بیٹس من کو ایک دفعہ موقع مل جاتا ہے لیکن بارحال آپ نے اپنے پلیئر کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے اور یہی میرا حال ہے بابر آدم نے کال کیا بھی ہے اور یہی سوچ میرا حال سے بابر آدم کی بھی تھی کہ جو پلیئر چلے ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیں رزوان نے سوک کیا ہے لازمی بار تو وہ کانفیڈنس ہوں گے آگے آنے والے جتنے بھی میچیز ہیں ایک بات جو لوگ کافی کر رہے ہیں کہ بیٹنگ ٹریک تھا ہیدراپات کی پیچھ ہمیں پتا ہے تو وہاں پہ فخر زمان کو چانس دے جاتے ہیں کہ ان کا بھی تھوڑا بہت بیٹ چال جاتا لیکن ایسا ہوتا نہیں کہ آپ بار بار اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہلے یہی سارے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ فخر جو ہو چلتے نہیں ان کو ٹیم سے باہر کیا جائے عبداللہ شفیق ان کی ریپلیسمنٹ آئے ہیں اب ظاہر ہے سفتان نے چینجز کرنے ہوتے ہیں انہیں عبداللہ شفیق کو ٹرائے کیا ہو سکتا ہے نیکس میچ کے اندر جو ہو اسٹریلیا کے خلاف وارم اپ مینچ ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے اگر زمان کو چانس مل جے ان کا بیٹ چال جے امام علاق کا بھی آج کار بیٹ نہیں چال رہا وہ بھی تھوڑے رنز کر لیں اور ورلڈ کپ کے اندر آئے کہ اچھا سٹارٹ مل جے گا پاکستان کو اگر یہ اوپنرز ماریچ سے چال جے بارال اوورال اگر بیٹنگ کے والے سے بات کریں تو اتنا برا دن نہیں تھا ہاں سٹارٹ سلو تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کا بیٹنگ جو ہمارے ٹاپ فور آنڈ کا بیٹنگ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے ایٹی سے بھی کم ہے اور یہ جو ٹاپ کی ٹیمز آنڈ کا ایسا نہیں ہوتا ہم تقریباً نیچے سے تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں تو یہ کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے یہاں پہ سٹارٹ میں جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے تاکہ رنج جو ہیں وہ زیادہ کیے جا سکیں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو پچیز ہیں ان کے پر سکور زیادہ ہوتا ہے بارال بیٹنگ کے والے سے پاکستان نے کوئی اتنی خاص گلتی ہیں کی نہیں ہے کیونکہ ٹی فورٹی فائی ایک اچھا ٹوٹل تھا تھوڑا سا اس کو امپروف کریں توڑی جو ڈاٹ بال زیادہ ہو رہی ہیں ان کو ذرا کم کریں ٹاپ فور جو ہم اپنا سٹرائک ریٹ تھوڑا سا امپروف کریں تاکہ سکور اتنا ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو ان میں فنش اچھا کر جاتے ہیں سٹارٹ میں سلو ہوتے ہیں تو قصر پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر شروع سے ہی ایک اچھے موڈ میں چلیں گے ایٹی پلاس ٹائک ریٹ ہو ایٹی ایٹی فائی پلاس ہو تو زیادہ اچھی چیز ہے کہ سکور اور زیادہ ہو جائے اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر میچ میں جو ہے وہ ٹیم اسی طرح پرفارم کرتی رہے اور اگر کسی دن ٹاپ جو ہے وہ نہ چلا تو ہو سکتا دو سو کے اندر اندر بھی آؤٹ ہو جائے تو یہ چیز بارال ٹاپ آرڈر کے ذہن میں ہوتی ہوگی جو اس لیے وہ پہلے رام رام سے بیلڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ میں چارج کرتے ہیں اس کو ٹری فٹی پلاس لے جائے لیکن ہر میچ میں ایسا پوسیبل نہیں ہے تو یہ چیز بارال جو ہے نا وہ باب رازم اور ٹیم کو دیکھنی پڑے گی مین جو کنسرن ہے وہ پاکستان کو اپنی بالنگ کی وجہ سے ہے آہ کل ہم نے دیکھا کہ شہین افریدی نے اور شہداب خان نے جو بالکل بالنگ نہیں کی آہ شہداب خان کو اور شہین کو دونوں کو ریس دیا گیا تھا کل اور انہوں نے اتنی بالنگ کی نہیں ہے شہین تو فیلڈ پہ نہیں ہے شہداب خان بارال فیلڈنگ کرتے رہے ہیں آہ لیکن آہ ہم نے دیکھا کہ فورٹی تھری آورز کے اندر نیوزلینڈ نے جو ہے وہ پاکستان کو آہ یہ چیز کر دیا گیا اور پاکستان میچ ہار گیا آسانی سے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آگے بھی پاکستان کے میچ اس گراؤنڈ میں ہیں بیٹنگ ٹریک ہے اور اس سے پہلے جو لاس انٹرنیشنل میچ ہوئے اس گراؤنڈ میں ادھر بھی سیون ہڈڈ پلاس سکور ہوا تھا تو زیارہ دونوں ٹیموں نے تری فیفٹی پلاس سکور کیے ہوں گے تو ہی تو ساتھ سو سکور بنتا ہے اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ ساتھ سو سکور بن گیا پاکستان پاکستان نے تری فورٹی فائیو کیا ہے انہوں نے قریب بنا فورٹی تری فورٹی فور آورز کے اندر سکور چیز کر لی ہے بالنگ یونٹ کے لیے بارہل یہ چیز کنسرننگ ہے کیونکہ کل بارہل وہ ٹرائے کر رہے تھے ہر چیز کو ہاری سراوف نے اور حسن علی نے جو ہے جیسے سٹارٹ لیا تھا اور دونوں میں سے ہمیں پتا ہے کسی ایک نے نیا بال کرنا ہے شہین کے ساتھ کیونکہ نسیم شاہ بارہل ٹیم کو سوچنی ہے کہ کس نے سٹارٹ کرنا ہے میرے خیال سے حسن علی کو جو ہے وہ شہین شاہ کے ساتھ سٹارٹ گورت دیں اور ہاری سراوف کو میڈل میں ہی رکھیں اور بالرز جو ہوں وہ تھوڑا سا ہوش کریں اور کیونکہ اتنا سکور ہر میچ میں بیٹسمن آپ کو کر کے نہیں دیں گے اگر آپ سے یہ بھی ڈیفینڈ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کیا جائے سپینرز جو ہے ان کو درہ فرنٹ پہ آنے کی ضرورت ہے ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے بارہل سپینرز جو ہیں ان کو فرنٹ پہ آنے کی ضرورت ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ بہتر پر فارم کریں شیداب خان نے کل بالنگ نہیں کی ان کو بھی چاہیے اگلا میسے بالنگ کریں رائٹ ایریا سپیٹ کریں اسامہ میر نے ایک دو اورس کے علاوہ خاص اتنی اچھی بالنگ کی نہیں ہے اور سپینرز ہی یہاں پہ میجر رول ادا کریں گے بارہل یہ چیزیں پاکستان کو ہیستہ ہیستہ امپروو کرنی ہے اور ورلڈ کپ کا بلکل سٹار بارہل یہی چیزیں جو پاکستان ٹیم کو امپروو کرنی ہے نیکسٹ آنے والے دنوں میں اور بالنگ یونٹ ہمارا بلکل کام نہیں کیا جس میں نے بھی بات کی ہے اور اگر میں لسٹ کو دیکھنے لگ جاؤں تو ہر بالر نے تقریباً رنج دی ہیں تو لسٹ کے اوپر ہم آج بات نہیں کرتے یہ ہے کہ اوورال ساروں کو مار لگی ہے سوائے اسامہ میر کے ایکیاں دو اورس کے کیونکہ جب اتنا بڑا ٹوٹل فیلڈ سیٹ کو لے کے کافی پریشان ہے کہ بابر جب وہ ڈیفینسیو فیلڈ سیٹ لگاتے ہیں تو یہ بھی بارال آن ڈا سپاٹ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو امپروو کیا جائے اور جس طرح کی میچ کی کنڈیشن ہوتی ہیں اس حساب سے کیپٹن جو وہ فیلڈنگ کو ادھر ادھر کرتا ہے کل جو ہے وہ دیکھا گیا کی کیچ بھی کوئی اتنے خاص آچھے سے نہیں پکڑے اور گراؤنڈ فیلڈنگ جو وہ بھی اتنی پروپر نہیں تھی کہ بارال سارے باکسی کو پاکسن کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا ہے اور اسٹریل ایک ساتھ وام اپ میچ ہے اس میں کوشش کریں کہ جو پلئر رہے گئے ان کو بھی ایک دفعہ درہ ان کا بھی بلہ خلوا دیں افتخار ہیں مدہ ہیں فقر زمان ہیں ان کو بھی کانفرنس ملے ہیں امام اگر تھوڑے رنز کر جائیں تو ان کے لئے بیٹر ہے اور شہین افریدی آئیں بالنگ کریں شداب خان کریں تاکہ جو رائٹ ایریاز میں بالنگ کریں ان کو پتہ لگے کہ چیزیں کس طرح سے امپروو کرنی ہیں اور آگے بھی ہیدر آباد کے اندر مارے پہلے دو میچ ہیں نیدر لینڈ اور سلنکا کے خلاف تو یہ بھی ایک بہتر چیز ہے کہ دو کمپیرٹیبلی احسان میچ ہیں اگر باقی ٹیم سے بات کریں تو یہ باکستان کے پاس بڑا چانس ہے کہ وام اپ میچ بھی ہیدر آباد میں اور پہلے دو جو میچ ہیں وہ بھی کمپیرٹیبلی ویسے بھی ایزی ہیں اور دونہ ہیدر آباد کے اندر تو رنج بھی کر سکتے ہیں زیادہ اور بالنگ بھی جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہے کہ آپ چار پانچ میچ جو ہیں وہ آپ لگاتار کھیلتے ہیں اور افٹی ڈیڈ سے آپ جو ایک ہی وینیو پہ آ رہے ہو پرکسٹس کا رہے ہو تو بہرحال امپروومنٹ آنی جائیے اور یہ سارے پوائنٹس میں وہ پاکستان کے حق میں ہی جاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر پرفارمنس بہتر نہ ہو تو پھر جو سوچنے کی بات ہے بہرحال جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بالنگ کے اندر پاکستان کو امپروومنٹ گزی رہتا ہے تو ہم جب پاکستان کے جو میچیز آن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ کس کس وینیو پہ ہیں اور اس وینیو میں کس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو پہلے دو میچیز جو ہمارے جو ہیں وہ اندرباد کے اندر ہیں بلکل روڈ ٹریکس ہیں ساڑھے تین سو پلاس رنز جاتے ہیں وہاں پہ بولڈرز کو ٹاف ٹائم ملے گا اور بڑے دیان سے بڑی دیکھ کے بالنگ کرنی پڑے گی اس کے بعد ہمارا انڈیا کے خلاف احمد آباد میں چاہے وہ بھی آپ کو پتا ہے بلکل پھٹا پیچھ ہے روڈ ٹریک ہے اس کے بعد ہمارا جو ایک میچ ہے وہ بنگلور کے اندر ہے بنگلورو کی پچھ پہ وہاں پہ ایک آ جاتا ہے کہ پچھ جو ہیں پچھ تو ویسی ہی ہے لیکن یہ ہے کہ نارمل وہاں پہ باؤنڈریز تھوڑی چھوٹی بائی جاتی ہیں اس کے بعد اگلے جو دو میچیز ہیں وہ چنائی کے اندر ہے اور چنائی کی پچھ جو ہے وہ کمپیریٹیو لی جو ہے وہ سپینرز کو زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور ہمارے سپینرز ہیں وہ بلکل بھی چال نہیں رہے تو یہ چیز بھی بارال بارال دیکھنی پڑے گی کہ کس طرح اس چیز کو امپروو کریں اور اس کے بعد جو آخری تین میچ ہیں وہ پھر کلکتہ اور بنگلورو جو اس میں مکس ہیں تو یہ بارال پاکستان کو یہ چیز سوچنی پڑے گی اور سپینرز کے پرورٹ کرنا پڑے گا اور ورلڈ کپ بڑا سکتا ہے مارے لیے اور باقی ٹیمز کے زیادہ بھی ہوگا سب کو ایک جیسی مار پڑنی ہے لیکن ہم نے تو بارال اپنا سوچنا ہے اور بالنگ کو امپروو کرنے کی ضرورت اس کے علاوہ جو میں لازمی تو آپ میں بات کرنا چاہوں گا ایشین گیمز کے اوپر اور ایشین گیمز کے اندر جو وہ پاکستان کی جو سکوش کی ٹیم ہے وہ اس ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مارا آج فائنل میچ آیا ہے غالباً دو دن پہلے اسی ہماری ٹیم نے انڈیا کی اسی ٹیم کو جب وہ دو ایک سے جو ہے وہ سکوش کا میچ رہایا تھا اور اس کے بعد کل جو ہے وہ سمی فائنل میچ ہوا تھا ہانگ کانگ کے اور اس میں بھی جو ہے وہ ٹو ون سے پاکستان نے آہ نے نام کیا وہ میچ پاکستان فائنل میں کالیفر کیا ہے دوسری طرف جب وہ انڈیا نے فائنل کے سے کالیفر کر لی ہے یہاں میں لوگوں سے خاص طور پر ریسکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے جو یوٹیوبر ازراعات ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ دیکھے جاتے ہیں ان سے بھی ریسکویسٹ ہے کہ سکوش کی ٹیم ہے یا کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے جب بیرونہ ملک کھیلنے چاہتی ہے تو وہ ہمارے ملک کو ریپریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی پروٹکول دیں جتنا کسی بڑی گیم کو خاص بار پر کرکٹ کو دیا جاتا ہے تو ان پلیئرز کو بھی اتنی ہی سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ اکیلے چارے تیاریاں کر کے اور کسی طرح ماں پہ پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے لیے میچز کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اور پاکستان کا سپورٹ ٹیم جب وہ پھر فائنل میں پہنچ گئی ہے تو لازمی بات ہے میڈل تو آئے گئی آئے گا ہرے تو سلور میڈل جیت گئے تو گولڈ میڈل اور ہم انشاءاللہ گولڈ میڈل ہی لیں گے کیونکہ ہم نے انڈیا کو پہلے بھی میچر آیا ایک اور اس میں جتنے بھی مارے پلیئرز ہیں آسم خان ہیں نور زمان ہیں تینوں جو پلیئر ہیں ان کی ایفرٹس کو سلام ہے اور انہوں نے بڑی اچھی پرامس دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ گولڈ میڈل جیتے گا آہ مبارک بات ہو آسم خان کو نور زمان کو اور ناصر خان کو جو کہ مارا سارا ایک دفعہ پھر جو بلاند کرنے جا رہے ہیں اور آسم خان جو ہے وہ ویسے بھی پاکستان کے نمبر ون پلیئر ہیں بارہل ہماری ہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ ان کے بارے میں بات کریں ان کو آہ اپ لفٹ کریں یہ بھی پاکستان کے ٹیم ہے ان کو بیک کریں انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آہ آج بارہ مجھے جو انڈیا کے خلاف سکوش کا میچ ہے اور ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں اور پلیئرز کو سپورٹ کریں ہوپولی پاکستان جیتے گا اس سے پہلے جو ایک برانس میڈل ہے ایشین گیمز کے اندر پاکستان لے لیا ہے وہ کشمالہ تلت نے ابھی تک ایشین گیمز کے اندر جو پاکستان نے ایک برانس میڈل لیا ہے وہ بھی ہماری کشمالہ تلت نے لیا ہے برانس میڈل ان کو ملے اور آہ شوٹنگ تین لوگ تھے پاکستان کے بھی اور تین ہی ایران کے برانس میڈل کا میچ تھا ان لکی رہا ہے پاکستان ہار گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم ان کو بیک کریں گے اور یہ ایک سپورٹ کا حسن ہوتا ہے کہ کبھی آپ جیتے ہیں اور کبھی آپ ہارتے ہیں لیکن بارال آہ فیڈریشن کو اور ہم سارے لوگوں کو اور جتنے بھی بہاثر لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ ان پلیئرز کو بھی بیک کریں ان کو بڑی زیادہ بیک کی ضرورت ہے بڑی گیمز کو تو سب ان کی پیسے جاتے ہیں ان کو بارال ضرورت ہے بیک کرنے کی کل جو ہے وہ ہمارے جو پلیئر ہیں آسیم خان ان نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہزار گناہ اچھی ٹیمز کو میچ رہا رہے ہیں اور آہ افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جو وہ ان کو آہ ڈاڈکاسٹنگ نہیں ملتی ان کے میچ نہیں دکھائے جاتے اور دوسری طرف کرکٹ کے جو آم اپ میں چیز بھی دکھائے جاتے بہرحال یہ بات تو واقعی ہے کہ جس چیز کو ریٹنگ زیادہ ملتی ہے اس کو نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی زیادہ ان کو پر زیرائی ملتی ہے لیکن بڑی غلط بات ہے بہرحال ایک مام آف میںچ تھا نہ بھی دکھاتے تو ایسی بات نہیں تھی اتنی قیامت نہیں آ جاتی تھی دوسری طرف جو ہے وہ ہانگ کنگ کے خلاف بچارے جمی فائنل میچ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا جس ٹائم اس میچ میں رفاوٹ آتی تھی جیسے باری شاہ گی مام آف میچ کے اندر اس ٹائم انہوں نے جب وہ میچ دکھایا تو بڑی ایک انفیرسی سیچویشن ہو جاتی ہے بہرحال چاہیے پورے ملک ہو کہ ان کو پلیئرز کو بیک کریں اور جتنی سپورٹ ان کی کریں وہ کام ہے کیونکہ ہمارا سر فکر سے بلانت کر رہے ہیں پاکستان کا اجنڈہ اوپر لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں موسیقی